اسلام علیکم جی آج پھر ایک والچر کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی والچرز کی وہ اس سے بہت بڑی کمیٹی تھی یہ چھوٹی ہے ہو سکتا ہے یہ آس پاس نیچے اور بھی نا والچرز ابھی بیٹھیں ہو تو بہت ساری لوگوں نے مجھے میسیج بھی کیے اور کچھ نے مجھے پوچھا ہے کہ ان کے بارے میں جو کوئی ابنورمل ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی ہو نوٹس کی ہو یہ بھی مجھ سے کوسٹن کی ہے تو ایسا تو میں نے کچھ نوٹس نہیں کیا تھا ابھی یہ ادھر ہی رہ رہی ہیں مجھے ان کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے یہ صبح صبح ادھر دوب میں بیٹھتی ہیں کیونکہ انہیں یہ چاہیے ہوتا ہے دوب جو ہے نا ان کو چاہیے ہوتی ہے صبح اڑنے سے پہلے چیل ہو گئی یہ جو جانور ہو گئے ان کا سولر والا سسٹم ہوتا ہے تو آج پھر یہ ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور سب سے ایک جو بڑی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ولچر ختم ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جو کارکس وغیرہ ہیں جو لائف سٹاک مرتا ہے یا جو یہ ہوتی ہیں چیزیں ایسے گند ہوتا ہے وہ کھانے والی کوئی چیز نہیں رہ گئی کوے چیل وغیرہ وہ اس کو اس طرح فنش نہیں کر سکتے جو پیسٹی ان ولچر کی ہوتی ہے اس کو فنش کرنے کے لئے تو ایک تو یہ مسئلہ ان ولچر کی ختم ہونے کی وجہ سے وہ بیماری فوڈنے کی خدشات ہوتے ہیں وہ سمیل کریئٹ ہوتی رہتی ہے ہمارا جو محول ہے جو ایکو سسٹم ہے وہ الودہ ہوتا ہے ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ ایک ہمارے کمیونٹی ہے پارسی کمیونٹی انڈیا میں کافی اتداد میں وہ لوگ رہتے ہیں اور ہزاروں سال پہلے وہ ایران سے ہجرت کر کے ادھر انڈیا والی سائٹ پہ آئے تھے تو ان کا جو مذہب میں رواج ہے اپنے مردوں کو ڈسپوز کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ انچی جگہ پہ ممبئی میں انہوں نے ایک جگہ بھی ہے باڑی کے اوپر وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو ڈیڈ بوڈیز ہیں اپنے جو ان کے ہوتے ہیں فوت ہوئے لوگ ان کی ڈیڈ بوڈیز ادھر رکھ دیتے ہیں اور ولچرز آ کے ان کو ختم کرتی ہیں تو ولچر ختم ہونے کی وجہ سے ان کی پپولیشن ڈکریز ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں اپنی مذہبی رسمات جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں اور اپنے جو مردیں ان کو ڈیڈی کمپوز کرنے میں تو ابھی وہ مختلف میتھڈ یوز کر رہے ہیں لیکن وہ افیکٹیو نہیں ہے سب سے افیکٹیو یہی تھا جو یہ ولچر والا تھا تو اس طرح دیکھیں کہ لوگوں کے مذہبی جو ان کے قائد ہیں ان میں بھی خلل آیا ہے ان کی کمی کی وجہ سے اور ہمارا بھی جو محول ہے اس کے ایکو سسٹم میں بھی افیکٹ آیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ ولچر ان کا جو ہے باپسی ہوئی ہے ریوائی ہوئے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے